کمائی ہے تو اسی کے لیے ہے کوئی بندی کمائی ہے تو اسی کی قسم جو ہے گدر حقیقت ہے انسان کے اخلاقی عامال کے لیے مال جو بھی انسان کماتا ہے جیسے ہم کمائی کہہ جاتے ہیں وہ کمائی نہیں ہے فضل نمبر چار اس فضل میں تمہارا حق صرف تمہاری ضروریات ہیں جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ نے دوسروں کا حق تمہارے پاس راڈال دیا ہے تمہارے امتحان کے لیے یا تو یہ کہ یہ دے کر دوسروں کو غریبوں کو فقراء کو مساکین کو حق مہددار رسید کر دو ورنہ یہ کہ وہ یاکیت محسن کر رہے ہیں غاسب یادہ یہ چار باتیں جو ہیں یہ آپ نے سوچا کبھی باتوں پر غور کیا اب آپ نوٹ کیجئے جو قانونی نظام میں وہ کیا ہے آپ کی بلکیت ہو سکتی ہے قانونی نظام آپ کی دکان نہیں ہو سکتی ہے مکان بھی ہو سکتا کہا کھانا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے حاروں لیے لیکن روحانی طور پر میٹکیت اللہ ہمارے پاس کبھانا جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اس کا فرم ہمارا قصب نہیں قصب ہوتا تو ہم کہتے ہیں مہنے کمایا ہے مجلس کا چاہو کرچ کرو نہیں خضل اللہ کا اللہ کا فضل ہے اسے تمہارا جائز حق کا کیا ہے ضروریات یا سنونہ کا ماذا یا انفقود اللہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیجئے بار بار کہا جا رہا ہے انفقود 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 کتنا خرچ کریں کہاں تک کریں کہہ دیئے جو بھی ضرور سوزائیدت یہ ڈالتا ہے اب آپ نوٹ کیجئے حضور نے زندگی اس سطح پر گزاری کبھی پیسہ رکھا آپ میں پاس صحابہ میں سے بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے اس سطح پر زندگی گزاری جنہیں ہم فقرائے صحابہ کہتے ہیں یہ جو اصحاب صحابہ کی ایک پوری تھے کی کوئی کمائی کرتے تھے کسی کی کوئی جائداد تھی اور بڑے صحابہ پر بھی سلمان فارسی جن کے بارے محضور نے فرمایا سلمان و منہ اہل بیت سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے فقراء یہ کہاں تھے فقراء کچھ پر زیادہ نہیں رکھتا آپ سوچئے اگر میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ یہ دھوٹکتا ہے کہ عام آدمی سے کہوں تو وہ میرا سر پھان دے گا حضور میں زندگی بڑے بھکات نہیں جی کیا کہہ رہا ہو اسلام کا رکھر زکاعت اور حضور نے نہیں دی نہیں دی بھائی اس لیے کہ زکاعت تو ہوتی ہے کہ کوئی مائی جبا ہو آپ کے بات مائی رکھا ہی نہیں تو زکاعت اس بات کی اگر سورج کھڑا ہو جائے وہ غریب کی طرح نہ ڈھل کے تو کیا زہر کا وقت ہو جائے گا کھڑا اگر وہی پر تو دھوٹ تو نہیں آئے گی اثر تو نہیں آئے گی کسی طریقے سے مان رکھا ہی ہوئی اس لیے بات کا بھی تو زکاعت کیسے ہوگی مراست کہاں ہوگی کس بات کی مراست حضور نے تو فرمایا ہم جو نبی ہیں جو ایک جماعت ہے اللہ سے طرف سے تو تمام انبیاء جو ہیں بروعنات انتہاں حضور دیں تو فرمایا کہ ہمیں تو نہ ہمیں بناست ملتی ہے اور نہ ہماری کوئی بناست آگے جاتی ہے کسی طریقے سے نوٹ کیجئے یہی سمعہ ہے جس پر کے سورتیہ اکراب نے زندگی گزاری ہے یہ جو بابا فرید فحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر اگر لاکھوں آدمی ایمان لے آئے اور اگر عجبیری محمد نجید عجبیری رحمت اللہ علیہ لاکھوں آدمی ایمان لے آئے کیوں فعانی کے حضر نمک ڈال کر اس سے سوکی روٹی کھا دیں کیا انہوں نے کوئی جائدات بدائی اب ان کے مقمرے جائداتیں بن گئی ہیں یہ دوسری بات ہے اس کے پوچھے کوئی تعلق نہیں وہ تو جو بھی سجادہ نشین ہیں ان کے عیش ان کے جو بھی ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں دیکھیں خود ان کا معاملہ کیا تھا تو حضور کی زندگی کیا تھی اس روحانی سطح پر ملکیت اللہ کی ہمارے پاس جو کچھ ہے صرف امانت جو کچھ ہم کمائیں عرف عام میں وہ ہماری کمائی نہیں ہے وہ فصل ہے اس میں ہمارا جائز ہے صرف ہماری ضرورت سے ضرورت سجائز دے دو فارغ ہو جاؤ حق محضہ وقی مال تو تمہیں دیا اللہ نے لیکن اس میں حق رکھا ہوا ہے سائز و محروم کا وہ آدھا کر دو ورنہ تم غاسر شمار کر دیں یہ ایک مکمل نظام ہے حضور اور فقراء سہابہ اور بعد کے دور میں سوسی آئے کرام انہوں نے اس سطح پر صدیق کی لیکن آپ اس میں کیا کہوں گا ہائیسٹ اور سیوریسٹ فارم آف سپریچول سوشلیزم یہ روحانی سوشلیزم ہے سوشلیزم عوامی یعنی یہ کتھاری دولت جو ہے وہ افراد کی مجائے تقسیم ہو جائے اس کی جو ہے اس کا خیر لوگوں کے اندر پھیل جائے یہ تمہارے سنر دولت منوں کے درمیان دولت کے اولٹ پھیل ہوتی رہے ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہز دیکھا دوسرے کروڑ پتی کے ہم سے چلی گئی دولت جو ہے چلی تو فیدر سے ادھر گئی لیکن یہ امیروں کے درمیان اولٹ پھیل دے یہ نظام اللہ نے دیا اب آئیے نیگل لیول پر کیا ہے اسلام کنٹرولڈ کیپیٹیلیسم انخدادی بیٹیت یہ یہ کھیت جبارہ ہے یہ یہ جو کار کھانا ہے جبارہ ہے جبارہ 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 جو کماؤگے وہ تمہارہ ہوگا البتہ حلال سے کمانا حرام سے نہیں یہ ہے اصل میں جو بات 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 ہوگی وہ کنٹرولڈ کیسے میں نے کہا تھا گھوڑا بگا ہوا ہے ایک دائرہ موجود میں آگیا یہاں دائرہ چار چیزوں سے بنتا ہے اس دائرے کے اندر اندر محنت کرو کوہش کرو جد جوت کرو بارگوڑ کرو کباؤ اور اس میں فری ایکالومی کے سارے اصول موجود ہیں پرائیویٹ رولرشپ بھی ہے کمپیٹیشن بھی ہے وہ کابلہ بھی ہو رہا ہے ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے اپنے کار کھانے کی چیز کو بہتر ڈیولپ کرنا چاہے گا demand and supply demand اگر زیادہ ہے supply کم ہے قیمتیں چھڑ جائیں چھڑ دیں دو یہ national process ہے اگر demand جو ہے کم ہو گئی ہے اور supply زیادہ ہو گئی ہے قیمتیں گرے نہیں کر دیں دو یہ national process ہے hire and fire آج آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں لیکن آپ اگر جو دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں کر رہا صحیح ہو تو آپ fire کر سکتے ہیں جب چاہے ملازم رکھے جب چاہے نکال دیں یہ سارا جو western capitalism کی کامیابی کا راست جس چیز میں ہے وہ ساری چیزیں اسلام کے در موجود ہیں لیکن control کیا ہے یہ ہے اصل بات سود حرام جوہ حرام شراب اور منشیات حرام جنس کی بنیاد پر کمائی حرام یہ چار حرام جس چیزیں ہیں یہ چار دیواری بن گئی ہے اس کے اندر اندر ان چاروں چیزوں سے ہٹ کر بنش کرو زیادہ کب آگے تمہارا ہوگا اور اس میں سے ایک حد سے آگے بڑھ جائے گے تم سے زکاة لیں جائے گی کیوں کہ یہ جو free ہے economy اس چار دیواری کے اندر free economy ہے higher and fire ہے demand and supply ہے free economy ہے market economy ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں personal ownership ہے personal incentive ہے زیادہ کام کرنے کا جزمہ کیوں مرے گا میں زیادہ دیر نات کو بیٹھوں گا تو زیادہ کمائی ہو جائے گا اچھا مال میں آکے دوں گا کم قیمت پر دوں گا تو میرے نتنی زیادہ ہوگی ترنوبر زیادہ ہو جائے گا اس سارا کامات بھی کرتا ہے اس کے اندر اندر یہ کیپٹنیزم ہے انکنٹرول یہ میں نے چار بزار چار دیواری اچھا اب اس میں آپ ایک حد سے آگے بڑھ گئے کیونکہ free ہے کچھ آگے نہیں کر جائے گی کچھ پیچھے رہ جائے گی مجھے میں نے بتایا تھا free کارمی میں تو لازم بن ہوگا لہٰذا اب یہ جو آگے چلے گئے ہیں ایک نائن چینچ بھی گئی تمہارے پاس سات کولے سونا ہے یا باون کولے چالی ہے تو تم ڈونر ہو اور جس کے پاس نہیں ہے وہ recipient ہے یہ زکاة سے وہ ان کے عدیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دی جاتی وہی بات جو welfare کا نظام دنیا میں قائم کیا گیا وہ تم بس سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی welfare state تو قائم ہوئی ہے اسلام نے کی سب سے پہلی social state تو قائم کیا اسلام نے کی رہی ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی جو ہے تفاہر زیاست کرے گی اب اس کے لئے دنیا زکاة جو آگے چلے گئے وہ دنے وہ ڈونر سے وہ دونر سے جو پیچھے رہے گئے اچھا فقیر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کسی بھوکا مر رہا ہو وہی فقیر ہے جس کے پاس سات کولا نہیں ہے وہ فقیر ہے یعنی زکاة کے معاملے میں فقیر کسی کہا جائے گا جس کے پاس یہ جو ہے نساب نساب والا مال نہیں ہے وہ فقیر ہے جس کے پاس ہے وہ غریب غریب دیں گے تو قبل من اغنی آئے ہم تو ردو الہ فقر آئے ہم اس طریقے سے وہ انٹرنیل منیجمنٹ آف کیپیٹلزم بھی موجود ہے جس کے پاس ہے جس کے پاس ہے